مجلس کے صدر اور ہیدراباد کے رکلے پارلیمنٹ بائیسٹر اسودنویسی پر جمعرات کو ہوئے خاتر کرنا عملے کے خلاف دونوں شہروں ہیدراباد سے خندراباد میں شدید غم وغستے کا اظہار کیا گیا پرانے شہر ہیدراباد کے کئی علاقوں میں عوام نے اتجاز جن بند مناتے ہوئے اس واقعی کے مضمت کی اور خاتیوں کے خلاف سکت کاروائی کرنے اور سزا دینے کی مانگ کی چامینار پتکٹی لاربزار شالی بندہ وغیرہ میں دکانات بند رہے مقام مجید میں نماز جمعہ کے بعد سیکڑوں نجوان نارے لگاتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے شدید جذبات کا اظہار کیا پولیس نے کل راستے ہی پورے پرانے شہر میں پولیس کی پیٹولنگ میں شدت پیدا کر دی تھی اور حساس مقامات پر خصوصی پکٹس خائم کیے تھے چامینار کے پاس ریپیڈ ایکشن فورس اور دوسری نفریل کو تائیونات کیا گیا تھا ملک پیٹ، حضراباد، چادرگاٹ، یاگتپرا، مہدانہ پیٹ اور دوسرے علاقے میں بھی دکانات بند دیکھی گئی ستر مجید سورکنے پارلیمنٹ بیرسٹر اصدنویسی نے ملک میں نفرت پر مقنی سیاست کی مضامت کی اور گاہ کے اندوستان محبت کی دولت سے مالا مال ہے اور اس ملک کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے لگ سوا میں اترپردیش میں جمعرات کو ان پر ہوئے حاضران حملے سے مطالق بیان دیتے ہوئے بیرسٹ ایویسی نے انہیں زیڈ زمری کی سیکریٹی کی فراہمی کی حکومت کے پیشش کو مسترد کر دیا انہیں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ایک عام آدمی کے جانمال کی حفاظت کو اقینی بنائے جب عام انسان محفوظ رہے گا تو سمجھ دیجئے کہ ایویسی بھی محفوظ ہے صدر مجلس نے کہا کہ ان پر حملے کے ذمہ دار افراد کو کس نے ریڈی گرائز کیا یہ جاننا ضروری ہے اور حملے کی ساجس کے پیچھے کون کار فرما ہے اس کی جامعہ تحقیقات بھی ضروری ہے مجلس اکنے پارلیمنٹ نے کل کے واقعے کے بعد سپیکر اوم برلہ کی طرف سے اظہار کردہ تشویش اور معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس کے علاوہ داروں کو ادھائی دینے پر سپیکر کا شکریہ بھی ادا کیا اس سے دریافت کیا کہ کیا ہوا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فوراں پولیس کے علاوہ داروں سے باتچیت بھی کی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی سمیدھانک ذمہ داری کو ایک رکنے پارلیمان کے جان پر جب خاتلانہ حملہ کیا گیا ٹول گیٹ پر آپ نے اس بات کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں مختصر سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف پردیش میں اختیار پر ہیں یہ بات آپ تمام کو میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنا راڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سمیدھان پر اعتماد نہیں رہا ان کو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمیدھان کے خلاف ہیں جو اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں میں اس کو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ سب کے لئے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں دو مرتبہ کا ودھائک ہوں چار مرتبہ کا سانسد ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے ریڈیکلائز ہوئے اور میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ ریڈیکلائزیشن سید خطوب کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے عبداللہ عزام کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے یا ایمن الزہری کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے اسی لئے میں نے سرکار سے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایمیچے میں اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک کاؤنٹر ریڈیکلائز سل بنائیے آپ اور سر یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ ونگ کمیونزم اور ٹررزم بڑھے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی انڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے سر میں آپ کے ذریعے سے سرکار کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ مکہ مجد میں بعد نماز جمعہ صدر مجلس اور پرلیمنٹ بیسا اور جنویسی کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کی گئی خطیب اور امام حافظ عصبان خورشی نے جمعرات کو اتر پردش میں ہوئے خاطران عملے میں بیسا اور جنویسی کی محفوظ رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اضا کیا نماز جمعہ میں سیکھڑا افراد شریک تھے اہم شخصیتوں میں مجلسی اکان اسیمبلی احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان مجلسی کارپوریٹر سویل خادری مصطفی علی مدفر طابق کارپوریٹر محسن بلالہ اور دوسرے شاہ ملتے باتیز ہے میڈیا سے باتشید کرتے ہیں احمد پاشا خادری نے بیسٹر اویسی پر ہوئے عملے کی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ اس واقعی کی جام تحقیقت کروائی جائے تو اس کے پچھا کچھ کارپورما افراد بھی میں نکاب ہو سکے گے سب دین عویتی صاحب خیدر کل جن منلی سے تیادر مسلمین اور رکھنے پارلیمنٹ پر کل جو دلی میں جان لے وا حملہ ہوا اور اللہ کرم سے انہوں محفوظ رہے اور مہا پر اور بھی گاڑیاں ساتھ تھے سرپسندوں کی کوشش تھی کہ سیسری کیامروں کے ذریعے ہم جو دیکھے ایک دو جنے فائرنگ کرتے ہوئے نکلے تھے ایک کو تو موٹر کے ٹکڑ سے پیر پر گاڑی گئی اس کے پاس لخمی ہو گیا وہ برحال یہ حملہ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہی یہ اسدودی نویسی صاحب پر حملہ نہیں بلکہ یہ کہ انسانیت پر حملہ ہے ایک ایسا خائد جو بلال لحاظ مذہب و ملت عوام کے خدمت کر رہا ہے اور خود اپنی پارٹی سے مسلمانوں کے علاوہ پسماندہ تفہات کے افراد کو بھی ٹکڑ دے کے کھڑا کیے ہیں ان کا بھی پرچار وہ کر رہے ہیں ایک طور پردیش میں کبھی بھی آج تک ہندو مسلم کی فیلنگ سے کبھی بھی منلس کام نہیں کری اور نہ آئندہ کریں گی اتحاد اگجیتی کے لیے ملکی سالمیت کے لیے دستور کے تحفظ کے لیے اسد الدین عویسی صاحب کی کوششوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا آج پارلیمنٹ میں تنہا وہ حکومت کے ناانصافیوں کے غلاب لڑتے ہیں اتجاج کرتے ہیں اور ایسی شخصیت کو نشانہ بنانا انتہائی محیوب بات ہے تو میں آج یہ واقعے پر نہ ہم صرف ہم ہی مضمت نہیں کر رہے بولکہ ملک کا ہر انسان ہر انسانیت پسند انسانیت نواز دوست یہ واقعے پر مضمت کر رہا ہے اور خود ہمارے اتر پردیش میں جو ہمارے ساتھ جیس پارٹیوں کا آلائنس ہے وہ پارٹیاں بھی اپنے بیانات کے ذریعے اس واقعے کی مضمت کیے ہیں برحال ایک خابل مضمت واقعہ ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ریاستی اور مرکزی حکومت کی کوشش اور ان کی ہونی چاہیے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اصل خاتی کو پکڑیں اور اس کے پیچھے کون ہیں اس کا بھی پتہ لیا کہ اس کو بے نقاب کریں تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے ہماری اتنے ایک تمناہیں نقیب ملد کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں آج مکہ مجید میں مہاجرین کیم کی افتہائی مجلس کی طرف سے دعا کا اتمام کیا گیا تھا ریاستی وزرے سہیٹ ٹی حریش راہو نے ایک جائزہ اجاز میں مکہ مجید کو دلتاروں کو ادائی دیکھے وہ ریاست میں آٹھ نیم میڈیکل کاللیجز کی تعمیر میں تیزی پیدا کرے انہوں نے بتایا کہ نیشنل میڈیکل کاؤنسل بہت جلد ریاست کا دورہ کرنے والی ہے چنانچہ اس سے قبل سب تیاریاں مکمل کرنی جانی چاہیے چیمی سے کہشن دشکراؤں وزرے سہیٹ نے بتایا کہ ورنگل میں میڈیکل کاللیجز اور ہسپلکٹ کی تعمیر کے لیے ایک ہزار ایک سو کورڑ پہ جاری کر دیے گئے ہیں ادلاس میں سیکریٹری مکمل سہیٹ سہیدلی مرتضا رجوی ڈائریکٹر میڈیکل ایجیگیشن رمیش رڈی سردنشین تیلنگانہ سٹیٹ میڈیکل انفرسٹرکچر کارپرشن سری نواز اور دوسرے شریکت وائیس آر ٹی پی کی صدر وائیس شرمیلہ نے ایم آئیم کے صدر ورکنے پارلیمنٹ اساد الدین اویسی کو گولی مارنے کی سخت مضمت کی انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں عینی تنقید اور ہر تنقید کے علاوہ جسمانی حملوں کی کوئی جگہ نہیں ہے وائیس شرمیلہ نے یہ بات ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتائی شرمیلہ کا مخاف تھا کہ یہ کسی فرد پر حملہ نہیں بلکہ تمام اخلیتوں پر حملہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یو پی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائرنگ کے خسرواروں کے خلاف سخت کاروائی کرے شرمیلہ نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انتخابات پورے امن ماحول میں ہو تاکہ لوگ خوف زیادہ نہ ہو اتر پردیش میں اے آئی ایم آئی ایم کے صدر و حیدر آباد ایم پی بیرستر اسددین اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلنے کے ایک دن بعد حیدر آباد میں احتجادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس دوران کاروان حلقے میں احتجاج کے طور پر تمام دکانے اور ادارے بند کیے گئے کاروان حلقے کے کئی ہاکرز نے احتجاج کے طور پر شٹرے بند کر دی آئیے نظر دالتے ہیں اس خبر کی تفصیل پر اللہ ہی برکاتہو میں منجیس اتحاد المسلمین کا ایک سپاہی کے حیثیت سے کل جو بیرستر سدودین اویسی صاحب کے اوپر جو فیلکوا ٹول گیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ہم منجیس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کی جانب سے صدر و مطمجین کی جانب سے بار زور مخالفت کرتے ہیں اور میں یہ سمجھنا یہ سمجھانا چاہتا ہوں وہاں کے حکمرانوں کو کہ منجیس اتحاد المسلمین کے جو عزائم ہیں یہ حملے سے کوئی کم ہونے والے عزائم نہیں ہے انشاءاللہ منجیس اتحاد المسلمین کے صدر بیرستر رسول الدین اویسی صاحب صدر قلہد منجیس اتحاد المسلمین کا جو خاندان ہے اویسی خاندان یہ خاندان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ الیکشن کیسا رڑا جاتا ہے اور الیکشن میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور خوربانیاں دینے والی جماعت کا منجیس اتحاد المسلمین ہے کیونکہ ان کے بڑا بڑا گزرکوں نے بھی جو خوربانیاں دی عبدالوہید اویسی صاحب نے سلطان صلاح اویسی صاحب نے بائرستر اسد اویسی صاحب نے بھی جو خوربانیاں دے رہے ہیں اور آلی جناب انگر اویسی صاحب بھی جو خوربانیاں دے رہے ہیں یہی جماعت ہے جو خوربانیاں دیتے ہوئے مظلوم مسلمانوں دلیتوں کا سب کا خیال کرتے ہوئے سپورٹ کر کے لے کر چلنے والی جماعت کا منجیس اتحاد مسلمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے منجیس اتحاد مسلمین کے ازائم کم ہوں گے انشاءاللہ اگر پارٹی کا آرڈر رہیں گا سارے مسلمان اور دلیت وہاں پر کیمپینی کے لیے جائیں گے ہم جان سے جار کے خوربانی کے لیے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے نہ جماعت ڈریں گی نہ جماعت کا سپاہی ڈریں گا منجیس اتحاد مسلمین ہیسے اتحاد مسلمین ہیسے اتحاد مائرسٹر سب کو دینہ ویشی صاحب ہیسے اتحاد ہیسے اتحاد انیٹڈ مسلم فورم نے مجلس کے صدر اور ہیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر اسدنے ویسی پر جمعرات کو اتحاد پردیش میں ہوئے خاطران حملے کے مذہمت کی اپنے ایک بیان میں فورم قدودہ داروں اور آرکان نے کہا کہ اتحاد پردیش کی حکمت شہریوں کے جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے ایک قومی رہنما اور سینئر رکنے پارلیمنٹ پر حملہ اتحاد پردیش میں فرقہ پرست طاقتوں کی برتیوی سرگرمیوں کا ایک ثبوت ہے بیان پر دستاقت کرنے والوں میں فورم کے صدر رحمودین انساری نائب صدور سید شاعلی اکبر نظام الدین حسینی مولانا سید خبال پاشا خادری مولانا امیر خطب الدین علی چشتی مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتحی مولانا مفتی صحید صادق مہیددین مولانا خالص صحف اللہ رحمانی زیاد دین نیر منیر الدین مقتار مولانا سید احمد حسینی سعید مولانا زہیر علی صوفی مولانا سید تقیر ازا عبدی مولانا سید شاہ فضل اللہ خادری مولانا زفر احمد جمیر حسامی لکٹا مشتاخلی جناب محمد شفیو الدین ایڈوکیٹ اور دوسرے شاملے بیرسٹر اسد الدین عویسی پر حملہ کاروان حلخہ ٹولیچوکی نانلگر گولکنڈا ایمڈی لائنز اور دیگر علاقوں میں دکانے کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے بند رہے تاریخی گولکنڈا کے ارد گرد عام طور پر مصروف بزار ویران نظر آیا حلخہ کاروان کے مختلف مسجدوں میں بیرسٹر اسد الدینویسی کی سلامتی اور احفاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ایم آئیم کاروان ایمیل کوسر مہیدین نے مسجد بلال ٹولیچوکی میں نماز جمعہ ادا کی جہاں خصوصی دعا کی گئی تھی بعد ازا انہوں نے حکیم پیٹ میں ایم آئیم کاروان دفتر کے باہر ایک پروگرام کا احتمام کیا جہاں مدرسہ کے طلبہ اور مخامی لوگوں کو کھانا کھلایا گیا مجد بچہ و تحریک تجمعان عمید الدلاغہ خالد نے ستر بجیس ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اتر پردش کے انتخابات کا دوران پورے ماحل کو زہر آلود بنا رہی ہے اور یہ واقعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے بی جے پی اپنی امکانی شکست بکلات کا شکار ہو چکی ہے اسی با مقابلہ بیس جیسے نعرے دیے جا رہے ہیں سیاست کو زہر آلود تو کر دیا گیا لیکن اب سیاسی مخاصد کوسل کے لیے سیاسی جماعتوں اور ان کے خائدین کو بھی نشانہ بنیا جا رہا ہے عمزد الدلاغہ خالد نے کہا کہ گھوشتہ چھاندما خبر دیلی میں بیرسٹر عویسی کی رہائجگاہ پر فرخہ پرستوں کی حملے کی ایم بی ٹی نے سخت مضامت کی تھی ریاستی وزیر موسپل ایڈنیسٹریشن کے ٹی نامانوں نے جڑ چلہ میڈبل بیٹروم مکانات کفتتہ کیا اس موقع پر ایک تقریب پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکز یکومت پر تلہنگانے کے ساتھ نائنسٹرمی کا جامائت کیا انہوں نے کہا کہ مرکز یکومت پال میلو رنگار ایڈی لیپٹ ایڈگیشن پراجیکٹ کو خومی درجہ دینے سے انکار کر رہی ہے جبکہ پڑوسی ریاست کننا ڈک میں اپن بھندرہ پراجیکٹ کو خومی درجہ دے دیا گیا اس تقریب پر کتاب کرنے والوں میں ریاستی وزیر سپورٹس ویسی نماز گوڑ سابق وزیر لکشمال ایڈی اور دوسرے شامی لیں چائتل اینا اینجے پیوار جبتہ ہوں یوککٹ جبتہ ہوں جبتہ ہوں کسی آر وچین تراؤ این زرگی اینٹے مہا تانڈالو مہا راج مونڈالے اینٹے وزتھونٹے می اوڑی کودگل کسٹھونٹے مدھیلو گolla پلیلو کدھی سیپ آگنم اکڑا تمڑا رائش ورے دین سر پانچ آ وور جوزتھونٹے چال چککک اینٹے اکڑک پل اینطا باغ پتہ دو جبتہ جبتہ نین رینڈ دکھل برحمہ نگ چٹلو بیٹ چککک روڈلو چککک گرامم پاریش پاریش برحمہ نگ مینٹ جس تن اد مات روڈ چککک دبال بد مینلو رائت وید کل پرثی گرام مان ٹرکٹر پرثی گرام مان ٹرکٹر پرثی گرام ملو چکٹی کار 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 امیر امارت حدراباد مولانا حسام الدین سانی جعفر پانچہ نے صدر مجلس اور اکنے پارلیمنٹ بیسٹر اسو دن اویسی پر جمعرات کو ہوئے حملے کے مضمت کی اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صدر مجلس کی سماری ہندے برتیوی معبولیت فرقہ پراس طاقتوں کو حضم رہی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اسو دویسی پر خاتلان حملہ جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ خاتلیوں کو سکس سکس سزا دے الیکشن کمیشن کو بھی اس واقعے کا نوٹ لینا چاہیے اور یو پی میں ہونے والے چناؤں کو پور امن بنانے کے لیے محسن اقدامات کرنے ہوں گے ناظرین اکرام آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ الیکشن جو یو پی میں ہو رہا ہے ہمارے قائد حیدر آباد کے حردیل عزیز جناب عصد الدین عویسی صاحب وہاں کے دورے پر ہے اور وہاں ماشاءاللہ بہت سے تخاریروں کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو بنا رہے ہیں کہ آج تک کے حکومتوں نے جو کچھ وہاں مسلمانوں کے اوٹ لے کر مسلمانوں کے ساتھ عمل کیا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں شاید یہی بات وہاں کے لوگوں پر وہاں کے جو ذمہ دار ہے جو الیکشن لڑے ہیں ان کو حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے ایک ایسا عمل کیا جو ایک خانونی طور پر بھی اور ایک الیکشن کے پریڈ میں ایسی حرکت نہ خانون کے لحاظ سے صحیح ہے نہ ہمارے الیکشن کے جو طریقے کار ہوتا ہے اس کے لحاظ سے صحیح ہے ایسے وقت میں گولیاں چلانا اور یو پی کے الیکشن میں ان کو پریشان کرنا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں فوری ایکشن لے اور ہمارے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خائد کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کی اللہ حفاظت فرمائیں السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بیرسٹر اسددین اویسی پر جان لیوا حملہ شہر ہیدراباد میں غم اور غصے کی لہر حلق نامپلی کے عاصف نگر میں رضا کرانہ بند منیا گیا دکان نے کاروباری ادارے بند رہے ہیدراباد سٹی پولیس نے ریپڈ ایکشن فورڈز اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر حلق نامپلی کے مختلف علاقوں میں فلائگ مارچ کیا مزید بغدادی ٹھیک نامپلی میں بعد نماز جمعہ صدر مجلس و ایم پی بیرسٹر اسددین اویسی کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی صدر کمیٹی سید مونید الدین مختار نے بتایا کہ امام و خطیب مولانا سید آسیم نقشبندی نے خاتلانہ حملے میں بیرسٹر اسدین اویسی کے محفوظ رہنے پر بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کیا اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کی نماز میں مسئلیوں کی بڑی تعداد شریک تھی کینسر کالے میں دن کے موقع پر وزیر سیٹی حریشان نے مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپیٹلی نامپلی میں موبائل اسکیننگ وین کے افتتہ کیا انہوں نے کہا کہ ریاست و حکومت عوام کو میڈیکل سہولیات فرام کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور اس کے لیے حکومت اب تک کئی کورڑ روپے خرچ کر چکی ہے ہریشان نے بتا کہ ہر سال کینسر کے 15,000 مریضوں کا موفت علاج کیا جاتا ہے ڈاداپو پٹنالو سونچڈال کتام ڈونٹی سیٹی سکیان نو پنجے ایڈم لے دو انکہ آدناثر مہین نٹی سیٹی سکیان کاؤوالن کورگانے گوڑ رو مکنس کے سیٹی سکیان ایڈکوٹلا پدہار لکشل روپے لطو 128 سلائس سیٹی سکیان نو منجور جیسی ایڈکوٹلا پدہار لکشل روپے لطو وہ کا کوٹی روپے لطو وہ کا موبائل کیانسر سکریننگ بس گوڑا ڈونیٹ چے سیر دانی گوڑا ایروز پیارم بن چیڑم جرگن ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعیز حسینی رزوی خادری شرفی نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے ایم آئیم صدر و حیدرباد ایم پی بیریسٹر اسد اویسی پر جان لیوا حملے کی سخت مضمت کی انہوں نے حکومت ہند سے اس واقعے کا سخت نوٹ لینے اور خاتنوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا بیریسٹر اسد اویسی کی سلامتی کے لیے انہوں نے خصوصی دعا بھی کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے خیادے محترم الجناب علاج بیریسٹر اسد اویسی صاحب پر اتر پردیش میں خاتنانہ حملہ ہوا ہے ہم اس کے سخت مضمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے متعبا کرتے ہیں کہ اس واقعے کا سخت نوٹ لیں اور جو خاتنوں کو سخت سزا دی جائے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گوں کے اے مولا ہمارے خائد کو سلامت رکھے اور ان کی محنت کو ان کے جذبے ایمانی کو اور مخلوق کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے ہیدراباد کو رکھنے پارلیمنٹ اور مجلس تر صدر بیسٹرہ سنویسی پر اتر پردیش کے ہارپور میں ہوئے حاضران حملے کے مضمت کی نیف صدر پردیش کانگریس کمیٹی جینرینجن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ٹول پلازہ پر دن دھاڑے گولیاں چلانے کے واقعے سے اشراعہ کی دیدہ دلیری کا اندازہ ہوتا ہے اومن ٹول پلازہ محفوظ ہوتے ہیں نینجن نے کہا کہ ملک میں ہر سیاسی جماعت اور ہر شخص کو سیاست میں حصہ لینے اور اپنی پارٹی کے نظریات کے پرچار کا خاص ہی لے انہوں نے ایلیکشن کمیشن سے اس واقعے کا سخت نوٹ لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ صرف بیلس ٹیویسی ہی نہیں بلکہ اتر پردیش میں چناؤ کے دوران ہر اوٹر کی سیکریٹی کا خاص کیا لکھا جانا چاہیے وزری لیبر سیاسی ملالیڈی نے دیلی پبلک سکول ناچارہ میں دھونی کرکٹ اکاڈیمی کا افتتہ کیا انہوں نے کہا کہ اکاڈیمی دھونی کے منصوبوں کو حقیقی تابیر دینے جا رہی ہے نوجوانوں کو کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دینا اس کا اہم حصہ ہوگا جماعت سلامی تلہنگانہ کے امیر حامید محمد خان نے حیدر آباد کرکنے پارلیمنٹ بیسو ایسانویسی کی کاروں کے خابلے پر کل شام گولیاں چلانے کے واقعے کی مذہمت کی انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حادثے میں محفوظ رہے اپنے ایک بیان میں حامید محمد خان نے کہا کہ محضب سماج میں گن کلچر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے حکومت سے مانگ کی کہ وہ ملک میں بڑھتے ہوئے فرقہ ورانہ حالات اور ماحول پر خوابو پانے کے لئے سخت اقدامات کریں ریاستی وزیر بہبودی خواتین و اطفال ستیہ وطی راٹوں نے بتایا کہ محفوظات میں سرکاری میڈیکل کالیج کی تعمیر کا کام تیجی کے ساتھ جاری ہے اور یہاں کے عوام کو کارپیٹ ترس کے علاج اور مالجے کی سہولت مہیا کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ شیمیر جی کے حضرت شکراؤ بہت جلد اس کا افتتہ کریں گے انہوں نے محفوظات ایریہ ہسپیٹل میں جاری کاموں کا مہینہ کرنے کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ کالیج سے ملکہ تیس سو بشتروں والے ایک ہسپیٹل کی تعمیر سے مقامی عوام کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس وقت پر اکنے سنبھل ہی شنکر نائک اور دوسرے بھی تھے سوپر نینڈ گارو راکر نالا کلسی مہباد ہاسپٹل جلہ ہاسپٹل تیچنگ ہاسپٹل مہربوثتنا خرمم لوں انہوں نے پریشتل سمیٹشین چڑھن جلنیل انہیں پریشتلیں چڑھن جلنیل گوورو مکھے مانٹری گاری آشیر وادانتو مہباد جلہ مہباد جلہ پیڑکل کالے جو چلنی مہباد جلنیل مہباد جلنیل تیلسو مہباد جلنیل مہباد جلنیل آسپٹل مارسنا کنمم لوں پیشت رو آچو پیشت نکم دے موجود شایتی با آچو مالک اندھی چالسنا اندھی سرویسز ایو دنگ اندھی چالسنا نیران مجھ سمگرنگ مرین چرچین چڑننے کی ایواننی کودا ریزین چیوٹنے کی گوراو مدریوریلو حریش شاوگوار تورلو مہوباد رابورت دنرو مہوباد 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 کالیج سری پڑا تیچنگ آسپٹل گندا اکڑا انی صدپایا لنے چپنی ویزیٹ چیٹا جرگیدی دادہ پوئی روحی رشاہ تھا مالو سن ڈریکٹر وی ایر پی ہیومن ریٹس آسوشیشن محمد اکبر نے اپنی تاندیم کو وصد دیتے ہوئے زیلے میڈچر ملکاجگیری میں اس کی ایک یونٹ خائم کی امڈی جنگیر کوس کا سندر مخارق کیا گیا ہے انہوں نے ایک پرسکانو سا خیطاب کرتے ہوئے کہ کہ ان کی تنظیم انسانی خوق کے لیے کام کرتی ہے اور وہ حوام کے حقوق کے بارے میں ان کا شعور بھی بیدار کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی